علیکم ناظرین میں ہوں احسان باری اور آپ دیکھ رہے ہیں کلاسک ٹی وی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میری ایک ویڈیو پہلے بھی حضرت بابا دانا ابراہیم کے دربار کے اوپر بند چکی ہے جو آپ نے دیکھی ہے اور اس کا پسند بھی کیا ہے آج ہم دوبارہ اسی دربار درگاہ حضرت بابا دانا ابراہیم پر موجود ہیں اور آج ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں اور میں آپ کی ملاقات ایک شخص سے کروا رہا ہوں اور وہ شخص یہاں پر کیوں آیا ہے اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے یہ ہم اسی سے جانتے ہیں اور اس سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پر کب اور کب سے موجود ہے اسلام علیکم جی تو اڈا نام کی ہے اور تسی کتوں دیتے آئے ہوئے ہو میرا نام زاہد ہے اور اسی پانچ دن ہو گئے ہیں اور تسی کتوں آئے ہو اچھا زاہد صاحب تسیہ دسو کہ تسیہ دسو کہ تسیہ دیتے کیوں آئے ہوئے ہو اسی لوگوں کو سنیا کہ ایتے نوراتہ کٹ دینا نو دینا جنہ نورات دے اندہ پاندہ بماری ہے تو بابا تالہ اللہ تعالی فضل نال بابا جی شفاہ عطا فرمان دینا اسی ایتے نوراتے تسیہ آئے ہیں اچھا زاہد صاحب تسیہ دو سو کہ جنہ تسیی رات دے اندہ پاندہ شکار ہو ٹھیک ہے اتوانو کنے عرصے دے بماری ہے یا تسی کنے سال دے سکے جنہ دے تسیہ اس بماری دے شکار ہو تقریباً میں چودہ پندرہ سال دا ہاں جیدوں اے بماری میں نولا ہے کوئی ہے تے میں ستمی کلاس چپار دا ہاں اور مختلف ڈاکٹران کو دواما شواما لے ہیں کوئی یہ دا فائدہ نہیں ہویا تا پھر ایسی یہ تھے سنے ہیں تا پھر ایسی 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 آزاری دینے ہیں پہ اچھا تسی یہ تھے پہلی ایک تے دو سو کہ تسی پہلی دفعہ آئے ہو یا پہلے بھی کتے آئے سی اچھا تسی ایسی 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 رات دینے پندرہ شکار ہو تسی کوئی ایسی کسی ڈاکٹرنوں چیک کروایا کوئی میڈیکل دے بچے دا کہ توں علاج کروان دی کوشش کی تھی کہ دعائی داریو کیتا کوئی فرق پیا اور کیا تو اڈے خاندان دے بچے کوئی اور بھی ایسی ایسی بماری دا جی بہت سارا علاج کیتا بڑی پائی دوڑ کیتی لیکن اے بماری اور ساڑھے فکار چھے کس سے فرد انہوں نے سی پہلے منو ہوئی ہے پھر میری مشیرہ انو باچ چھے بھی سال دے ہاں جی دو انہوں ہوئی ہے لیکن تقریبا پانچ چھ ماہ ہوئے تب میرے استاد صاحب نے ایک کتاب کمل گلدستہ اردو کی آٹھویں کلاس کی ہے جو اکس فورڈ یونیورسٹی کراچی سے ہے وہ دے بچ انٹرویو میں پڑھیا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا ڈاکٹر عبدالقدیر ہوئی جنہ نے ایٹم بم بنایا ہے جی ملکل اونا کلوس یوں میں تقبیر دے حوالے نالو پروگرام سی جڑاو کتاب تے ہوئے اونا کلوں فوضی آسان صدیقی صاحب پوچھ دیا نے کہ تسی ایٹمی پروگرام تو علاوہ ہور کی ہوتے کر رہے ہو اونا کھا کہ ہی جیڑی اکھان دی موزی مرض ہے نا رادہ اندہ پن او دے آس دے علاج اکدریافت کیتا ہے لیکن او دی میڈیسن ابھی تک بزار میں نہیں پہنچی اس کی کیا وجہ ہے یا اس کے ابھی تک رسر چال رہی ہے ٹھیک ہے تو اڈے کیم دا مطلب ہے کہ اگر او دے اوپر کوئی رسرچ ہوئی ہے تو وہ منظریں آمتیں آنی چاہیے دے تاکہ لوگا انہوں فیدہ ہو سکے ہزارہ مریض نے جڑا موں پہ وین دینے کوئی مسیحہ اللہ کا بندہ کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے ہمیں شفاہ ملے اچھا اللہ تعالی تو انہوں شفاہ دوے اس درگاہ دے تسی آئے ہو جڑا فیض یاب اندینے اللہ تعالی تو انہوں فیض یاب کرے انشاءاللہ تسی ٹھیک ہو جو گے لیکن میں آج دے اس پروگرام دی وساطت دنال حکومت پاکستان دنال بھی مطالبہ کرداما کہ جڑے رات دے اندھے پند دی بیماری ہے پاکستان دے بہت بڑی تداد لوگان دی خاص کر بچے اندھی یہ دا شکار رہے تو کوئی ایسی ریسرچ کوئی ایسی میڈیسن اجازت کیتی جاوے کیونکہ ہر بندہ جس طرح زہد میں پتا چل گیا تو اس درگاہ تے پہنچ گیا لیکن ہر بندہ یہ تے پہنچ نہیں سکتا تو ایسا علاج سستہ علاج دریافت کیتا جاوے تاکہ بہت سارے لوگ جڑے نے اس موزی مرشتوں اندھے پندے اشکار نہ ہوں اور انہوں نے شفاہ مل سکے زہد صاحب تسی کو اگر یہ دا علاج دریافت ہو چکا ہے میڈیسن بند چکی ہے تو پھر بزار میں آنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی شفاہ ملے ایسی بھی دوسرے لوگوں کی طرح زندگی بسر کر سکیں دوستو یہ تھا زہد جس کی بات آپ نے سنی ہے بشاک پاکستان کے اندر بہت سارے مریضوں کی تعداد ایسی ہے جو رات کے اندھے پند کا شکار ہیں حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد کوئی ایسی عدویات جو ہیں وہ مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں اور ریسرچ کے بعد کوئی عدویات ایجاد کی جائیں تاکہ اس مرض کی روک تھام ممکن ہو سکے آپ دیکھ رہے ہیں کلاسک ٹی وی انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ